چنگیز خان مینگول ایمپائر کا انتہائی ظالم اور چالاک سردار تھا جس نے تاریخ میں وہ واقعہ چھوڑے ہیں جو شاید ہی کسی قبیلے کے سردار کے حصے میں آئیں چنگیز خان 1162 میں دریائے آنان کے علاقے میں پیدا ہوا اس کا اصل نام تیموجن تھا جس کا مطلب لوہے کا کام کرنے والا ہے چنگیز خان کے والد نے اس کی شادی محض 13 سال کی عمر میں کر دی اور 1175 میں ہی چنگیز خان کو اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا سردار بنتے ہی قبیلے میں لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ چنگیز خان کو اس عمر میں سردار کیوں بنایا گیا ہے چنگیز خان نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور مشورہ دیا کہ وہ آپس میں لڑنے کی بجائے تمام منگول اکٹھے ہو کر دوسرے قبیلوں سے جنگے لڑیں اور ان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیں یہ مشورہ تمام سرداروں کو بہت پسند آیا کیونکہ اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی فوجوں کو لڑوائیں گے اور دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ان کی تمام دولت اور قیمتی چیزیں ہتھیا لیں گے یہ اس دور میں ایک طرح سے کاروبار تھا اور منگولوں نے اپنے جانی دشمن چائنہ سے بدلہ بھی لینا تھا چنگیز خان نے ایک انتہائی کامیاب سیپا سالار ثابت ہوا اور اس نے کچھ ہی عرصے میں منگول آرمی کا دنیا کی سب سے خطرناک اور خونخار آرمی بنا دیا یہ آرمی اتنی صفاق تھی کہ جس علاقے میں جاتے وہاں صرف خون اور آگ ہی نظر آتے چنگیز خان اپنے دشمنوں کی افواج کے سر کاٹ کر ان کے پہاڑ بنواتا اور آرمی کے لوگ پانی نہ ملنے پر اپنے ہی گھوڑے کاٹے اور ان کا خون پی جاتے یہ سب اس لیے کہ بہت سے لوگ منگولوں کا صرف نام سنتے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے اور ان سے بینا لڑے ہی ان کو لوٹ مار کرنے دیتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب چنگیز خان آج کے بھارت اور پاکستان کے درمیان کھڑا تھا اور بہت آسانی سے ان علاقوں کو فتا کر سکتا تھا لیکن ان علاقوں میں زیادہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے چنگیز خان نے آج کے بھارت اور پاکستان کی بجائے چائنہ کا روح کیا اور چائنہ پر زوردار حملہ کر کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا یہاں تک کہ چائنہ کی عظیم دیوار دیوار چین بھی منگولوں کو نہ روک پائی حکمرانی کے نشے میں ایران، ایراک، افغانستان، ہزارہ چنگیز خان کی گرفت میں آ چکے تھے چنگیز خان کی شادی جب تیرہ سال میں ہوئی تو چنگیز خان کی بیوی بوٹے کو دشمنوں نے غوا کر لیا تھا پھر چنگیز خان نے اپنے ہر ایک دشمن کو تحس نحس کر کے رکھ دیا چنگیز خان کی لڑائیوں کے لیے ایک الگ ویڈیو کی ضرورت ہے اور منگولوں کو علاہ الدین خلجی نے کیسے شکست دی یہ جانے کے لیے ویڈیو میں کومنٹ کریں چنگیز خان کی موہ چائنہ سے لڑی جانے والی تیسری جنگ کے دوران ہوئی تب بارہ سو ستائیس کا سال تھا اور اس طرح سے چنگیز خان پینسٹ سال تک زندہ رہا اور ظلم کرتا رہا ہم اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر حقیقی اور منفرد معلومات کو کم سے کم وقت میں سامنے لاتے ہیں زید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ